السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدرگو اور دوستو دو روز پہلے مجھے حضرت مولانا سید سلمان ندوی صاحب کا وہ پچیس منٹ کا انٹرویو سننے کا موقع ملا پورے دھیان توجہ کے ساتھ میں جب میں نے حضرت مولانا کا انٹرویو سنا تو دل کی گہرائیوں سے ان کے لئے دعائیں نکلی میں نے کہا اے اللہ واقعی میں بھی تیرے اس بندے نے اپنے حسینی ہونے کے حق کو ادا کر دیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا اور سارے مسائل کا حل بتا کر پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو بھائی اگر کسی انسان کے کسی بات سے آپ کو اختلاف ہے کسی بیان سے تو اس کو بنیاد بنا کر آپ پوری امت کے اندر اتنا بڑا انتشار نہیں پیدا کر سکتے وہ پوری تحریک کی مخالفت وہ پوری تحریک کے اگینس میں ایک اپنا الگ سے اپنی الگ سے جماعت بنانا اپنا ایک الگ سے جو ہے گروپ تیار کرنا یہ بغاوت ہے یہ بغاوت اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تحریک کو توڑنا ہے یہ اور واقعی میں بھی کیسا ہے بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں گہرائی دیکھو ان کی بات میں اصل میں پوری دنیا میں میں نے خود اس بات کے اوپر غور و فکر کیا ہوں پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کے کام کے علاوہ مسلمانوں کے پاس کوئی تحریک نہیں ہے جو پورے عالم کے اندر کسی ایک چار دیواری کے تابہ داری میں چلتی ہو یا کسی ایک امیر کے تابہ داری میں چلتی ہو آپ مجھے بتائیے نا یہ دعوت و تبلیغ کی ہی محنت ایسی ہے جس کے اندر اللہ نے ہمارے بڑوں کے ہمارے بدروگوں کے خلوص کی برکت سی اس کام کو ایسے جمعیا آج بھی یہ کام ایک نظام الدین کی چار دیواری کے تابہ پورے عالم میں گورمنٹ کروڑوں کے عربوں کے بجٹ پاس کرتی ہے کہ ہمارا فارمولا ہماری اسکیم ہمارا نظریہ وہ پوری دنیا میں قائم ہو جائے پوری دنیا میں چلے تو وہ کروڑوں عربوں خربوں روپیوں کے بجٹ پاس کرنے کے بعد بھی ان کی دنیا ان کی بات کہیں نہیں چلتی ان کے پاس سارا سسٹم ہوتا ہے سارے اسپیشیلسٹ ہوتے ہیں سارا نیٹورک ہوتا ہے سیٹالائٹ خود کا ہوتا ہے ساری سہولتیں ہوتی ہیں پانی کی طرح سے پیسہ بہایا جاتا ہے اس کے باوجود وہ جو چاہتے ہیں نہیں ہوتا ویسا فیل ہو جاتی ہے اس کی میں ساری چیزیں نظریہ لیکن میرے محترم دوستو یہ کون سی طاقت ہے یہ مجھے آپ بتاؤ یہ طاقت کون سی طاقت ہے یہ دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ کیا اللہ کی غیبی طاقت نہیں ہے یہ بغیر کمپیوٹر سسٹم کے بغیر کسی نیٹورک کے بغیر کسی لکھا پڑی کے بغیر کسی نساب کے اللہ اکبر ارے میرے محترم دوستو خدا کی قدرت کو اور اس زمانے میں کسی کرامت کو دیکھنا ہے نا دیکھ لو یہ تبلیغ کے کام کو ہی ایک انسان کی اطاعت میں ایک امیر کی اطاعت میں ایک نظام الدین کی چار دیواری میں ارے بھائی کہاں کہاں پہ یہ محنت نہیں ہو رہی ہے کن کن زمین کے علاقوں پہ یہ محنت نہیں ہو رہی ہے ارے ملکوں کے نام نہیں سنے ملکوں کے نام مجھے لگتا تھا میں بہت بڑا ایکسپرٹ ہوں جغرافیہ کا اور جب میں نے ایسے ایسے ملکوں کے نام سنا وہاں جا کے یہ بیچارے انپڑ انہوں نے کسی کالیج سے ڈگری نہیں لیے کسی مدرسے سے ڈگری نہیں لیے پڑے لکھے نہیں ہے نہ انجینئر ہے نہ ڈاکٹر ہے نہ انگلیج بوم بولتے آتی کچھ نہیں آتا انپڑ ہے اور ویسوں کو قبول کر رہا ہے اللہ دنیا کے کونے کونے میں کام کرنے کے لیے یہ دنیا کے کونے کونوں میں جا کر محنتیں کر رہے ہیں مجھے بتاؤنا میرے محترم دوستو یہ کس کی طاقت ہے یہ دیہاتی لوگ میوات کے وہ کھیتوں میں حل چلانے والے کبھی زندگی میں اسکول کی صورت نہیں دیکھے ویسے لوگوں سے اللہ امریکہ میں کام لے رہا ہے ویسے لوگوں سے اللہ ویسٹ انڈیز میں کام لے رہا ہے ہمارے جان پہچان میں ساتھی یوروپ کی اندر محنت کر کے آئے کاندے بٹاٹے بیچنے والا گوش بیچنے والا اوٹو رکشہ چلانے والا ایک لفظ نہیں آتا انگلیش کا لیکن یہ کون سی طاقت ہے اللہ آئیسو کو قبول کر کر کے یوروپ میں کام کرنے کے لیے قبول کر رہا ہے ساؤت افریقہ میں کام کرنے کے لیے قبول کر رہا ہے ساؤت کوریا میں کام کرنے کے لیے قبول کر رہا ہے دنیا کے چپے چپے میں جا کر یہ بیچارے دیہاتی یہ انپڑ یہ لوگ جو ہے محنتوں میں لگے ہوئے ہیں ارے کس کی طاقت ہے یہ پوری دنیا میں جو ایک نیٹورک بغیر سیٹالائٹ کے بغیر سسٹم کے بغیر کمپیوٹر کے جو چل رہا ہے یہ خدا کی زندہ طاقت ہے یہ زندہ طاقت یہ زندہ کرامت ہے یہ اگر کسی کو آنکھیں ہوں گی نا اس کو سمجھ میں آ جائیں گا اور اندھے کے سامنے تو پوری زندگی بھر بھی بین بجاؤں گے وہ بیچارے کے بھیجے میں تو کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے تو میرے محترم دوستو یہ تحریک یہ طاقت جب باطل طاقتوں نے یہ دیکھا جو طاقتیں مسلمانوں کو کھوکلا کرنے میں لگی ہوئی ہے ایکچول میں میں یہ سارے ٹاپک پہ بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ بہت ڈیپ کی باتیں ہیں یہ مجبور ہو گیا میں مجھے آج بتانا پڑ رہی ہے یہ ساری چیزیں باطل جو طاقتیں ہیں باطل طاقتیں مسلمانوں کو کھوکلا کرنے کے لئے عرب ملکوں میں پانی کی طرح سے پیسہ بہا کر ایاش ان کو ایاشی میں لگا دیا شاپنگ کے لئے انگلینڈ جا رہے ہیں لندن جا رہے ہیں فرانس ویزے فری کر دیئے ان کو معلوم ہے یہ جو عرب ہے ان کا پیسہ غلط جگہوں پہ لگائیں گے کسینوں میں لگائیں گے جوہوں کے اڈوں میں لگائیں گے شراب کے اڈوں میں لگائیں گے ان کو لڑکیاں فراہم کریں گے یہ تو آئے ناج گانا اس کے مرید ہے یہ لگاؤ ان کو یہ کام میں اور ان کی اصل جو طاقت ہے وہ جو طاقت ہے اگر ان کے اندر وہ اسلامی اسپریٹ جاگ گئی اسلامی ریولیوشن جاگ گیا تو پھر ہمارا ان کے درمیان میں ٹکنا مشکل ہے ٹکنا انہوں نے سب نے کھڑے رہ کے تھوک بھی دیئے تو ہمارے لئے یہ کافی ہے تو اس سے پہلے یہ کہ یہ بیدار ہو جائے یہ جاگ جائے یہ ہوشیار ہو جائے ان کو ہمیشہ نین کے اندر رکھو نشے میں رکھو ان کو ان کو نشے میں رکھنے کے لئے پھر دنیا بھر کے مسلمانوں کو لائن سے لگاؤ دھکے سے لگاؤ ان کو یہ لائن میں وہ لائن میں اب انہوں نے مسلمانوں کو ایکچول ان کو پتا ہے کہ مسلمان ہم کو چلیں گا لیکن غافل مسلمان چلیں گا وہ مسلمان موڈن بنا ہوا ہے اس کا نام تو مسلمان ہے لیکن اس کے گھر کے اندر جو ہے اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں ہے صرف پیپر کے اندر وہ اپنے آپ کو مسلمان لکھتا ہے اب انہوں نے دیکھا کہ یہ کون سی محنت آگئی جو مسلمانوں کے اندر کے مسلمان پنے کو زندہ کر رہی ہے مسلمانوں کے اندر کے اسلام کو بیدار کر رہی ہے کون سی محنت ہے یہ پتا چلا بولے بھائی یہ لوگ جو ہے نا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فورمولا تھا یہ اسٹیپ ٹو اسٹیپ یعنی قدم با قدم اسی کو فالو کر رہے ہیں جیسے وہ اور ان کے صحابہ ایک ایک دروازے پہ جا کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے ایک ایک کی فکر کرتے تھے بولے یہ وہ قوم پیدا ہو چکی ہے یہ ویسائی کر رہے ہیں اور صرف اپنے گاؤں میں نہیں اپنے شہر میں نہیں ان کے اندر ایک آئیسی آئیسی یعنی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو گیا جان کی مال کی سب کی قربانی دے کے یہ دوسرے گاؤں میں بھی جا کے محنت کر رہے ہیں گاؤں میں نہیں دوسرے زیلوں میں بھی محنت کر رہے ہیں زیلوں میں نہیں سوبوں میں سوبوں میں نہیں انہوں نے ملکوں میں بھی جانا شروع کر دیا پوری دنیا میں ان کی محنت اور کئی سی محنت سادھی سیدھی محنت اب باطل نے ریسرچ کیا اس کے اوپر تو باطل نے کہا بولے بھائی یہ محنت کو توڑو ان کو ان کو جب تک توڑیں گے نہیں نا ورنہ یاد رکھو اگر یہ لوگ توٹیں گے نہیں ان میں اگر آپس میں توٹ پیدا نہیں ہوں گی ان میں آپس میں انتشار نہیں پیدا ہوں گا نا ہم اپنے فورمولے میں اپنے پروگرام کے اندر سکسس ہونے والے نہیں ہیں اس لئے ان میں اختلاف پیدا کرو ان میں انتشار پیدا کرو اس لئے کہ یہ ایک ہی تو تحریک ایسی پورے ورلڈ میں نظر آ رہی ہے جس کو ہم کیپچر نہیں کر سکتے اور خاص بات یہ ہے ان کے پاس میں لکھا پڑی کچھ بھی نہیں ہے نہ ان کا کوئی نساب ہے نہ ان کا سلیبس ہے نہ ان کا کوئی سسٹم ہے نہ ان کی ویب سائٹ ہے نہ ان کا سیٹالائٹ کچھ ہی نہیں ہے یہ چل کیسے رہی ہے تو ان میں ہی آپس میں لگاؤ کاری توڑو ان کو اگر یہ تحریک توڑ جائے گی نا تو پھر پورے عالم کے مسلمانوں کو کیپچر کرنا ہمارے لئے آسان ہوں گا اور میں خود آپ کو بتاتا ہوں اومان میں میرے سب دوست احباب ہے سارے عرب ملکوں میں تقریباً لیکن اومان میں بہت زیادہ ہے وہ میرے دوست لوگ خود مجھے یہ باتیں بتاتے تھے بولے یار شیخ ابو الحسن یہ تم لوگ ایک چوال میں تم کو قدر ہی نہیں ہے بولے یار تمہارے ملک میں یہ جو دعوت و تبلیغ کی نعمت ہے ارے تم لوگوں نے ہمارے ملکوں میں آ آ کر صدارہ بولے ہم کو نہیں تو ہم کو خود کو صورتے یاد نہیں تھی ہم عرب ہیں ہم خود عرب ہیں ہمارے ایسے واندے ہو چکے تھے ہم کو خود قرآن پاک کی صورتے یاد نہیں تھی صورتے نمازوں کے ٹھکانے نہیں تھے دشمنوں نے عیاج بنا دیا ہوا تھا لیکن یار تم تم ایک بھوکے ملک میں رہ کر ایسے ملکوں سے آ آ کر تم نے احساس دلایا ہم کو کہ اصل میں ہم ہے کیا تو اللہ نے ہمارے اندر وہ اسپریٹ پیدا کی اور آج ہمارے پورے ملک میں دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت سے کم سے کم امت کے اندر یہ بیداری تو پیدا ہوئی کہ ہم مسلمان ہیں صحابہ اکرام کی اولاد ہیں ہمارے ہی وہ باپ دادا تھے جنہوں نے پوری دنیا کو یہ نعمت دی اور آج دشمنوں نے ہم کو ہی بے ہوش بنا کے رکھ دیا یہ تم لوگوں کی محنت ہے میرے محترم بدروگو دوستو ایسے درد کے ساتھ میرے عرب دوست جب یہ ساری کارگزاریاں سناتے بولے اگر یہ محنت ہمارے ملکوں میں نہیں آتی تھی نا برباد ہو گئے تھے ہم پیسہ تو ہمارے پاس میں کوئی کمی نہیں ہے شاپنگ کے لئے بولے ہمارا ایسا حال تھا شاپنگ ذرا ذرا سی بات کے لئے ہم لوگوں کو ویزا بھی نہیں لگتا دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کا عیاج بنا دیئے ان کو لیکن یہ تمہاری محنت ہے آج وہ ملکوں سے یہ عرب خود ایک عرب سے میری ملاقات ہوئی شیخ عبد الرحمن المکی انہوں نے مجھے بتائے بولے شیخ عبد الرحسن سافرتو تقریبا عشرین دولہ فی العالم کلا فقط فی حد الجہد یہ جو محنت ہے بولے یہ محنت اللہ نے مجھے اس محنت کی کے لیے بیس ملکوں کا سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور خود انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی کہ میں نے ایک ملک کو جو بخارہ جہاں پر ہے اس ملک کو میں نے تارگیڈ بنایا ہم لوگوں نے اس کو ہی وہاں پہ کئی مرتبہ سفر کیے وہاں پہ دوبارہ اس لیے کہ رشیہ کا تسلط ہو گیا پورا ملک جو ہے انہوں نے برباد کر دیا تھا سب کو انہوں نے کمیونسٹ بنانے کی محنت کی لیکن ہم لوگوں نے مسلسل محنتیں کر کر کے کر کر کے بار 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 سفر کر کر کے وہاں پہ جماعتیں لے جا کر اللہ نے آج وہ ملک کا نقشہ اسے بدل دیا الحمدللہ بڑے بڑے دارول علوم ہم نے وہاں پہ قائم کیے وہ تو اللہ نے قائم کیا لیکن بولے ہم لوگوں کو ذریعہ بنایا آج بچے وہاں پہ حافظ قرآن بن رہے ہیں علم دین بن رہے ہیں ما شاء اللہ وہ مساجد جو رشیہ کے تسلس سے بند ہو چکی تھی اللہ ان کو دوبارہ کھول رہا ہے وہ مداریس امام بخاری جہاں پیدا ہوئے اور امام بخاری کا وہ ملک جہاں کے مداریس کو تالے لگے ہوئے تھے اسی اسی نبے نبے سال سے اللہ وہ تالے دوبارہ کھلوا رہا ہے کس کی برکت ہے یہ یہ اسی مبارک محنت کی تو باطل نے کیا کیا اس نے دیکھا سالہ یہ جو محنت ہے یہ محنت تو پوری دنیا میں کمر توڑنے والی ہے اور خاص بات یہ کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ نساب ہے نہ لکھا پڑی کچھ ہی نہیں ہے بس کام کر رہے ہیں کس کے تابداری میں ایک نظام الدین کی تابداری میں ایک امیر کی تابداری میں وہ کون سا پاور ہے وہ پاور کو ختم کرو تو وہ جو پاور تھا میرے محترم دوستو اس کو ختم کرنے کے لیے باطل نے کیا کیا اس تحریک کے اندر ہی پھوٹ دال دی اس کو کمزور کرو بولے کوئی بھی تحریک کو اگر کمزور کرنا ہے نا اس کے اندر پھوٹ پیدا کرنا ڈیوائیڈ اینڈ رول توڑو اور حکومت کرو وئی کام وئی عمل دعوت و تبلیغ کی اس مبارک محنت کے ساتھ ہوا جو حضرت مولانا سید سلمان صاحب نے فرمایا کہ وہ اختلافات کچھ اتنے بڑے نہیں تھے دعوت کا بھی گل بجا دیتے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ سارے مسائل بیٹھ کر بھی حل ہو سکتے تھے وہ کچھ اتنے بڑے بڑے مسائل نہیں تھے اور اس کے لیے امت کے اتحاد کے لیے اتفاق کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینے میں کیا حرج ہے اتنی ہم قربانی بھی دے سکتے تھے لیکن میرے محترم مدروقو باطن نے ہوش میں آنے ہی نہیں دیا قربانی کے لیے وہ تو صرف یہ جو تحریک ہے تحریک یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے اس سے بوکھلا گیا ہوا ہے پورا باطل بوکھلا گیا ہوا ہے یہ کیا ہے کیا یہ توڑو ان کو تو اس کے لیے میں بڑے حدب سے چاہے سننے والا کسی بھی نظریے کا کسی بھی ذہن کا ہو بڑے حدب سے درخواست کروں گا مولانا کا یہ جملہ غور کرنے جیسا ہے کہ اتحاد کی بنیاد پر بڑے سے بڑے اختلاف کو برداشت کیا جا سکتا ہے اور میں آخیر میں آپ کو بتا دوں میری جان پہچان میں دوسرے مسالک کے بھی لوگ ہیں بہت سارے میرے دوست اہباب جو ہے نا وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے اور ماشاءاللہ سلفی اہل حدیث خود ہمارے پورے مہراشت کے جو اہل حدیث جن کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے اکثر میری ملاقات ہوتے رہتی ہے سلام کلام باتچیت ہوتے رہتی ہے بہت سارے بریلوی مسلک کے لوگ وہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹنے والے ہیں کبھی یہ سب چیزوں پہ بات نکلی ارے ان کو خود کو افسوس ہوتا ہے افسوس وہ خود یہ بات کہتے ہیں بولے اور ہم کو خود یہ لگتا تھا کہ یہ کسی طاقت ہے بولے لیکن ہم نے جب سے سنے نا ایسا دل میں ہم کو خود غم اور افسوس ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا اتنی بڑی تحریک کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ایسا کیا تھا ان لوگوں کا جو انہوں نے اس تحریک کو ایسی اس طریقے سے توڑنے کی کوشش کی وہ خود بیچار غم اور کرتے ہیں اس لیے کہ کتنا بھی بولے تو صاحب ایمان ہیں اور ایمان کی ایک اتنی بڑی تحریک ان کو بھی تو ایک دلی لگاؤ تھا پھلے ان کے اپنے کچھ اختلاف ہوں گے اس کے لیے میرے محترم دوستو تمام سے درخواست کروں گا باطل کی سازیشوں کو پہچانو پہچانو باطل کی سازیشوں کو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ باطل کے فتنے سے اس محنت کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ